جبلانس کی ڈائیگرام جبلانس کی ڈائیگرام اب یہ جو ڈائیگرام ہے اس سے ہم ڈیفرنٹ فوٹو فیزیکل فینومناز کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اب we have already studied laws of photochemistry کو سٹڈی کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مولیکیول لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے تو لائٹ کو ایبزورب کرنے کے بعد ایک مولیکیول فوٹو کیمیکلی ایکٹیویٹی بن جاتا ہے اور we can simply say کہ ایک مولیکیول لائٹ کو ایبزورب کرنے کے بعد اس میں ایسی پوٹنشل آتی ہے کہ وہ یا تو فوٹو فیزیکل پروسس کر سکتا ہے یا تو یہ فوٹو کیمیکل ری ایکشن کر سکتا ہے اب ایسا ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مولیکیول لائٹ کو ایبزورب کرنے کے بعد فوٹو کیمیکل ری ایکشن ہی کرے گا یا فوٹو فیزیکل پروسس ہی کرے گا اب in that case جبلانس کی ڈائیگرام میں ہم انوالی پروسس کو سٹڈی کرتے ہیں جن میں لائٹ کے ایبزورب کرنے کے بعد فوٹو فیزیکل پروسس سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ فوٹو فیزیکل پروسس کو ڈائیگرامیٹکلی ایکسپلین کر پاتے ہیں اب فور ایکزامپل یہ جو بھی ایکٹیویٹڈ مولیکیول ہوگا اب یہ ایکٹیویٹڈ مولیکیول جو ہے اگر یہ کیمیکل ری ایکشن نہیں کرتا اگر اس میں کوئی کیمیکل چینج نہیں آتی تو یہ ایکسٹر اینرڈی جو ہے اس ایکسٹر اینرڈی کی وجہ سے یہ مولیکیول جو ہے یہ انسٹیبل بن جاتا ہے اب یہ انسٹیبل اس ایکسٹر اینرڈی کی وجہ سے ہیں سو یہ مولیکیول کیا کرتا ہے یہ اس ایکسٹر اینرڈی کو ریلیز کر سکتا ہے یہ اس ایکسٹر اینرڈی کو یا تو اندہ فارم آف لائٹ ریلیز کرے گا یا تو یہ ایکسٹر اینرڈی کو اندہ فارم آف ہیٹ ریلیز کرے گا یا تو یہ کولیجنز کر سکتا ہے یعنی کولیجنز کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایکسٹر انرجی کسی دوسرے مولیکل کو ٹرانسفر کر سکتا ہے اب ہم جبلانس کی ڈائیگرام کو ڈراؤ کریں گے اب فور ایجزامپل ہمارے پاس دو مولیکلز پریزنٹ ہیں اب یہ دو مولیکلز جو ہے یہ دو الیکٹرانز ہم یہاں پہ لیتے ہیں اور یہ الیکٹرانز جو ہے یہ اپنے نیٹو سٹیٹ یا we can say یہ اپنے گراؤنڈ سٹیٹ میں پریزنٹ ہے اور اس سے ہم تھوڑے ہائر سٹیٹ بھی یہاں پہ کنسیڈر کریں گے اگر یہ ہمارا سزیرو سٹیٹ ہے and this is our s1 state this is our s2 state and this is our s3 state اب فور ایجزامپل یہ مولیکلز جو اپنے گراؤنڈ سٹیٹ میں تھا اس مولیکلز پہ ہم نے لائٹ کو اس مولیکلز پہ ہم نے لائٹ کا یوز کیا لائٹ کے ایبزورب کرنے کے بعد یہ مولیکیو جو ہے سپوز یہ S0 سٹیٹ سے S3 سٹیٹ میں یہاں پہ جم کر رہا ہے اب یہ مولیکیو جو ہے جو S3 سٹیٹ میں یہ مولیکیو جو پریزنٹ ہے اب اس مولیکیو کے پاس ایکسٹر اینرڈی پریزنٹ ہے اگر اس نے کیمیکل ریاکشن نہیں کی تو اس کو یہ ایکسٹر اینرڈی ویسٹ کرنی پڑے گی اور we can say اس کو یہ ایکسٹر اینرڈی لیو کرنی پڑے گی so that یہ مولیکیو پھر سے سٹیبل بن جائے ایکسٹر اینرڈی یہاں پہ امیٹ کر رہا ہے یعنی کہ جو ایکسٹر اینرڈی یہاں پہ امیٹ ہو رہی ہے اگر وہ کم ملتی ہے اس لائٹ سے جو ہم نے انیشلی یوز کی تھی then in that case ہم کہتے کہ یہاں پہ فلوریسنٹ کا پروسس ہو رہا ہے اگر ایک مولیکیو اپنے گراؤنٹ سٹیٹ میں تھا گراؤنٹ سٹیٹ میں ہم نے اس لائٹ کو ابزورب کیا گراؤنٹ سٹیٹ سے یہ مولیکیو ایکسٹر سٹیٹ میں جمپ کیا اگر ایکسٹر سٹیٹ میں جمپ کرنے کے بعد اگر یہ مولیکیو ایکسٹر اینرڈی لوز کرتا ہے یعنی س3 سٹیٹ سے س0 سٹیٹ میں یہ مولیکیو پھر سے واپس آتا ہے اور یہاں پہ یہ ہمیں امیشن دیتا ہے اور ویکن سے ایکسٹر اینرڈی کو ریلیز کرتا ہے in the form of light لیکن اگر یہ لائٹ اس لائٹ کے برابر آتی ہے جو ہم نے پروائیڈ کی تھی اور ویکن سے جو ہم نے انیشنلی اس مولیکیو کو انرڈی پروائیڈ کی تھی جس کی وجہ سے یہ گراؤن سٹیٹ سے ایکسٹر سٹیٹ میں اس مولیکیو نے جمپ کی تھی اور پھر اس نے جو ایکسٹر اینرڈی ریلیز کی تھی اگر وہ ایکسٹر اینرڈی جو اس نے ریلیز کی تھی یا we can say اس امیٹیڈ ریڈیشن کی فریکنسی یا اس کی انرڈی اسی لائٹ کی انرڈی کے برابر آتی ہے جو ہم نے انیشنلی اس کو پروائیڈ کی تھی so in that case we say یہاں پہ ریزوننس فلوریسنس کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اب for example it's not always necessary کی ایک مولیکیو ہمیشہ ایکسٹر اینرڈی کو لوس کرے گا in the form of light یہ اس ایکسٹر اینرڈی کو in the form of heat بھی لوس کر سکتا ہے یا کولیجنز کی وجہ سے یہاں پہ بھی ایکسٹر اینرڈی لوس ہو سکتی ہے اب for example ہمارے پاس ایک مولیکیول ہے جو ایس زیرو سے ایس ون میں یہاں پہ جمپ کرتا ہے اس ایکسٹر اینرڈی اس ایکسٹر اینرڈی کو sorry اور اس لائٹ کو پروائیڈ کرنے سے یہ مولیکیول ایس زیرو سے ایس ون سٹیٹ میں جمپ کر رہا ہے اب یہ مولیکیول جب بھی ایس زیرو سے ایس ون سٹیٹ میں جمپ کرے گا یہ اگر اس اینرڈی کو لوس کرتا ہے in the form of heat جب بھی یہ مولیکیول ایس ون سے ایس زیرو سٹیٹ میں واپس جمپ کرے گا اگر یہاں پہ یہ ایکسٹر اینرڈی کو لوس کرتا ہے in the form of heat then we say کہ یہاں پہ ایک دوسرا فنومینا سٹارٹ ہوتا ہے جسے ہم انٹرنل کنورجن کہتے ہیں یعنی کہ انٹرنل کنورجن ایک ایسا فنومینا ہوتا ہے جس میں ایک مولیکیول جو ہے ایکسٹر اینرڈی لوس کرتا ہے in the form of heat اور we can say یہاں پہ ایک نون ریڈیٹو پروسس یعنی وہ والی پروسس جہاں پہ ہمیں ریڈییشن نہیں ملتی ہے رادر ہمیں یہاں پہ ایکسٹر اینرڈی لوس ہوتی ہے in the form of heat یعنی we can say یہاں پہ نون ریڈیٹو پروسس سٹارٹ ہوتی ہے اور we can say نون امیشن یہاں پہ امیشن آف لائیڈ نہیں ہوتی بلکہ ایکسٹر اینرڈی لوس ہوتی ہے in the form of heat اب for example s0 میں ہمارے پاس ایک اور مالیکیول تھا اب یہ مالیکیول جو ہے یہ s0 state سے s3 state میں یہ مالیکیول جمپ کر رہا ہے اگر یہ مالیکیول s0 سے s3 state میں یہاں پہ جمپ کرے گا تو یہ کچھ اینرڈی جو ہے یہاں پہ لوس کرتا ہے یہ مالیکیول کچھ اینرڈی یہاں پہ لوس کرتا ہے s3 سے s2 state میں آنے کے لئے یعنی کہ یہاں پہ internal conversion کا فنانونا ہوتا ہے یعنی کہ ایک مالیکیول جس نے light کو absorb کرنے کے بعد s0 state سے s3 state میں جمپ کیا تھا اب یہ کچھ extra اینرڈی یہاں پہ لوس کرتا ہے in the form of heat then we can say یہاں پہ internal conversion کا process start ہوتا ہے اور یہ مالیکیول جب s2 state میں آئے گا یہ مالیکیول اب یہ مالیکیول جو ہے اس کے پاس ابھی بہت زیادہ انرجی ہے اور اس کو یہ بہت زیادہ انرجی ابھی بھی لوس کرنی ہے اور یہ s2 state سے پہ پہ لوس ہوتی ہے اب یہ جو مالیکیول s1 state میں یہاں پہ جو مالیکیول رہ جاتا ہے اگر ہم اس کی spin کو ایسے رکھتے ہیں لیکن ground state کے مالیکیول کی spin جو ہے وہ کچھ different ہوتی ہے اب یہ مالیکیول جب بھی s1 state میں آتا ہے s1 state میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک phenomena ہوتا ہے جسے ہم inter system crossing کا phenomena کہتے ہیں اب inter system crossing میں کیا ہوتا ہے inter system crossing میں ایک مالیکیول extra energy lose کرتا ہے لیکن extra energy کو lose کرنے کے ساتھ اس مالیکیول کی spin ہے وہ بھی change ہو جاتی ہے جب بھی اس مالیکیول کی spin change ہوگی اب یہ مالیکیول یہاں پہ transition state first سے یعنی یہ مالیکیول T1 سے S0 state میں directly jump نہیں کر سکتا کیوں jump نہیں کر سکتا because transition state 1 میں ایک مالیکیول کی spin ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے and ground state کے مالیکیول کی spin کچھ ایسی ہوتی ہے and according to zero state میں آنے تک اس مالیکیول کو اور extra energy lose کرنی پڑے گی and extra energy lose کرنے کے ساتھ اس مالیکیول کو اپنی spin بھی کرٹ کرنی پڑی گی and اس process کو ہم delayed emission کا process کہتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ جو extra energy lose ہوتی ہے وہ اس کو time لگتا ہے اس کو time لگتا ہے اور we can say اس process کو ہونے کے لیے time لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک molecule جو ہے اس کی spin change ہونے کی وجہ سے یہ molecule پہلے اپنی spin کو کرٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد ground state میں jump کرتا ہے so that was about Jiblans کی ڈائی